بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج اپنی گفتگو کا آغاز اپنے دو پرسنل ایکسپیرینسے سے کروں گا انیس سو نوے میں میں نے امریکہ سے تعلیم مکمل کی یعنی ماسٹرز کیا بزنس ایڈیوکیشن میں اور بزنس ایڈمیسٹریشن میں ہم ساری بزنس ایڈیوکیشن نہیں بزنس ایڈمیسٹریشن میں جسے ایم بی اے کہتے ہیں اور نائنٹین ایڈی نائن میں آپ یوں سمجھئے کہ میرے پاس امریکہ کا گرین کارڈ تھا ورک پرمیٹ کہہ لیں لیکن تو گرین کارڈ ہی سمجھا جاتا تھا اس وقت آپ اس پر ٹریول کر سکتے تھے پاکستان کے اندر دوبارہ آپ امریکہ جا سکتے تھے دوہزار ایک میں میرے پاس میری فیملی کے پاس کینیڈا کی پرمنٹ ریزیڈنٹ شپ تھی جیسے آپ پی آر کہتے ہیں یعنی میں اور میری فیملی کینیڈا کے ریزیڈنٹ تھے دوہزار چھے میں میں نے وہ بجائے اس کے کہ میں نیشنیلیٹی حاصل کرتا میں نے اس کو ترک کر دیا کینیڈا کی پرمنٹ ریزیڈنٹ شپ اس سے پہلے امریکہ کا گرین کارڈ کیونکہ میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ نہ میں امریکہ میں سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہوں نہ میں کینیڈا میں حالانکہ میں چار پانچ پانچ مردبہ میں کینیڈا گیا وہاں پر دیکھا حالات واقعات گھوم پھر کے ریسرچ کر کے کہ کیا میں یہاں پر سیٹل ہو سکتا ہوں اور بلاخر میں نے دیکھا کہ میں تو سیٹل ہو سکتا ہوں لیکن اٹ وٹ کاسٹ اپنے بچوں کی کاسٹ پے کہ میرے بچے جو اس وقت چھوٹے تھے اور میں نے یہ تہیہ کیا کہ نہیں کینیڈیا گورنمنٹ کو میری ضرورت نہیں ہے میری بیوی کی ضرورت نہیں ہے ان کو ہمارے بچوں کی ضرورت ہے وہ ان بچوں کو فسیلٹیز بھی دے رہے ہیں سٹائپنڈ مہانہ وظیفہ بھی دے رہے ہیں یا پیسے بھی دے رہے ہیں سکول میں تعلیم بھی مفت ہے لیکن بلاخر یہ بچے کینیڈا کے ہو کر رہ جائیں گے تو میں نے آپ کیا تو لیو ان پاکستان الحمدللہ جیسے کہتے ہیں نا سیٹسفائیڈ ویڈ مای لائف لیکن یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے ابھی دو چار روز پہلے میرا بیٹا ہے اس نے ماشاءاللہ بزنس میں اس نے ڈگری لی ہوئی ہے اچھی یونیورسٹی سے اچھے گریڈ پوائنٹ ایوریج سے میں نے اسے ایک جب اس نے گریجویشن کی اس سے پہلے میں نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ میں نے کہا یار پاکستان میں نوکری نہیں کرنا اور نہ سرکار کی نہ پرائیویٹ اور اگر کر سکتے ہو تو کوئی اپنا کام کاروبار کرو آج کل تو بہت سے مواقع ہیں اپرچونٹیز ہیں اور بالاخر اس نے آن لائن اپنا بزنس شروع کیا جو کہ ابھی ابتدائی مراحل میں لیکن تیچار روز پہلے میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں نہیں روکوں گا میں خود یعنی اپنی مرضی سے امریکہ چھوڑ کے آیا ہوں اپنی مرضی سے کینیڈا چھوڑ کے آیا ہوں آج اگر میں وہاں پہ ہوتا تو تم لوگ کینیڈین نیشنل ہوتے ہوں ٹیڑا کر کے انگریزی بول رہے ہوتے لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تمہیں کسی دوسرے ملک میں بہتر ملک میں کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو ضرور گریب ڈیٹ اپرچونٹی وہاں پہ موو ہو جاؤ پاکستان میں اب تمہارا مستقبل ایون بزنس میں بھی تمہیں تمہارے لئے بڑے مسائل آئیں یہاں ہر چیز میں دو نمبری ہے آن لائن ہو آف لائن ہو ریل لائف میں ہو آپ دو نمبری کریں آپ ٹیکس چوری کریں تو آپ کے لئے سب اچھا ہے لیکن آپ دیانتداری سے کوئی بھی کام کریں تو آپ کے رستے میں ایک سو ایک رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ تقریباً چوبیس سڑھے چوبیس کروڑ کی عبادی ہے پاکستان کی اور اگر آج دنیا کے مختلف ترقی یافتہ ممالک اپنی سرحدیں پاکستانیوں کے لئے کھول لیں آپ یقین کیجئے کہ وہ آپ کو یاد ہے وہ جس وقت افغانستان سے امریکی فوجی جا رہے تھے تو افغانی ان کے جہازوں کے انجنز کے ساتھ اور ٹائرز کے ساتھ لپٹ کے جب ہی ڈال کے امریکہ جانا چاہتے تھے متعدد اس میں مارے بھی گئے گئے تو اسی طرح پاکستان سے آپ یقین کریں کہ بہری جہازوں میں بھر بھر کے لوگوں کو شاید سالوں تک لے جایا جا سکتا ہے کہ پاکستان سے میرا خیال ہے چوبیس میں سے چوبیس کروڑ میں سے بائیس تئیس کروڑ لوگ پاکستان کو چھوڑنا چاہیں گے وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں جینا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے وجہ اس کی بھی کیا ہے مافیا یہ جو الیٹ کلاس لوگ جیسے کہتے ہیں میں اسے پلیڈ کلاس کہتا ہوں سب ہی نہیں کوئی دو چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے جن کو وراست میں کچھ چیزیں میں دی ہیں حلال کے مینز سے انہوں نے سرمایہ کمایا ہے یا سرمایہ کاری کی ہے انڈسٹریز لگائی ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ پچانوے فیصد یہ جو الیٹ کلاس ہے یہ حرام کھوروں کی کلاس ہے اس لیے میں اس کو پلیڈ کلاس کہتا ہوں پلیڈ ہیں یہ کیوں کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے جو محلات ہیں ان کی جو فیکٹرییاں ہیں ان کی جو انڈسٹریز ہیں ان کا جو سرمایہ ہے وہ پاکستانیوں کا پاکستان کا خون چوس چوس کر انہوں نے بنایا ہے اور ان کو شرم نہیں آگا اب آپ کو میں صرف ایک مثال دوں گا مثال ہے تو میں یہ ویڈیو تین گھنٹے تک اس موضوع پر میں بات کر سکتا ہوں اور اعداد و شمار کی بنیاد پر پاکستان میں جتنے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جتنی وہ بحریہ ہے سفاری ہے ڈی ایچ اے ہے کوئی اور ہے جتنی بڑی ہے اس میں جتنے بڑے بڑے گھار ہیں جتنے فارم ہاؤسز ہیں وہ کسی جج کے ہیں پولیٹیشن کے ہیں انڈسٹریلسٹ کے ہیں جنرل کے ہیں جرنسٹ کے ہیں کسی وکیل کے ہیں ان میں سے نائنٹی پرسنٹ جو سرمایہ ہے یا وہ جو آپ کو نظر آئے گی جو ہمارت وہ دو نمبر طریقے سے کما کے وہ سب کچھ بنایا گیا ہے اور سب کو معلوم ہے لیکن کوئی نہیں پوچھتا جو مثال میں آپ کو دینے والا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ آ چکے ہیں جو گھرگروں میں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کے چالیس چالیس تیس تیس ہزار روپے بل آ رہا ہے جن کی آمدن ہی نہیں ہے اتنی اور سردیوں میں جب گیس کے بل آئیں گے وہ اس سے بھی دھگنا تو یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ای پی پیز جنہیں کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یہ جو بجلی بنانے والے کارخانے ہیں یہ دو ہزار اور دو ہزار دس کی دہائی میں لگے اور یہ پیپس پارٹی کے دور میں لگے یا مسلم لیگ نون کے دور میں لگے مشارف کے دور میں تو ایک میگا وارڈ بجلی پیدا نہیں کیا اور اس سے پہلے کوئی اگر لگے تھے تو شاید بے نظیر فٹو کے پہلے دوسرے دور اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں ان سے ہم نے جو معاہدے کی کر رکھے ہیں وہ معاہدے کیا تھے کہ ہم آپ کو ڈالرز میں پیمٹ کریں گے اور آپ کی کپیسٹی پہ یعنی ایک بجلی بنانے والا کارخانہ جو ہے وہ اس کی کپیسٹی ہے ایک ہزار میگا وارڈ تو ہم اس کو ہر مہینے یا ہر سال ڈالر کا جو ریٹ ہوگا ڈالرز میں اس کو ادائیگی کریں گے اس کی کپیسٹی پہ ایک ہزار میگا وارڈ چاہے ہم اس سے بجلی جو ہے وہ دو سو میگا وارڈ کرید رہے ہیں یا پانچ سو میگا وارڈ کرید رہے ہیں اس وقت بھی پاکستان میں ایسے آئی پی پیز یا انڈیپیننٹ پاور پروڈیوسرز ہیں یا بجلی کے کارخانے ہیں جہاں سے ہم جو بجلی حاصل کرتے ہیں وہ پچاس فیصد ہیں یا پچیس فیصد ہیں اور جو ادائیگی ہم ان کو کرتے ہیں ڈالرز میں وہ سو فیصد ہی کرتے ہیں اب یہ کارخانے ٹیپس پارٹی کے دور میں لگے نواز شریف کے دور میں لگے بجلی کا بھوران تھا لیکن اس وقت جو انہوں نے مہائدے کیے جو قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا وہ یہ کیا کہ فل کا پیسٹی پر اور ڈالرز میں اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں مزے کی تو نہیں افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستانی ہیں لیکن وہ باہر سے پاکستان میں آیا اپنے ساتھ کوئی پارٹنر ملا کے اور خود کو پاکستانی ظاہر کرنے کے بجائے یہ ظاہر کیا کہ جناب یہ برطانیہ میں کیمن آئلینڈ میں یا کسی افریکن کنٹری میں ریجسٹریٹ کمپنی ہے جو پاکستان میں بجلی کا کارخانہ لگانا چاہتی ہے اتنا اس میں ہم آپ کو ریٹ دیتے ہیں اس وقت کی حکومتیں مجبور تھی سیاسی مجبوریاں تھی وہ چاہتے تھے کہ بجلی پیدا کریں اب پاکستان میں آپ یقین کیجئے گا کہ اس وقت پیک سیزن میں جو بجلی کے جو دیمانڈ ہے طلب ہے وہ ہوتی ہے تقریباً ستائیس سٹائیس ہزار میگا وارٹ اور جو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے پاکستان کے اندر وہ کتنی ہے وہ ہے تقریباً تینٹالیس فورٹی تھری تاؤزنڈ میگا وارٹ اور پیسے ہم اس کے ادا کرنے اچھا ہائیڈل پروجیکٹس ہی میں بات کرتا یہ دیامر بھاشا ڈیم بیس سال سے سن رہے ہیں کہ بنے گا ابھی تک نہیں بنا داسو ڈیم آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چائنیز بنا رہے ہیں ان پر کبھی کچھ شملہ ہو جاتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے وہ بند کر دیتے ہیں کام نیلم جیلم ریور پروجیکٹ بنانے والوں کی نا اہلی کی وجہ سے وہ بند پڑا ہے وہاں سے پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے تو وہ پانی کی بجلی ظاہرے سستی ہے لیکن وہ یہ نہیں پیدا کرنے دیتے یہ جو مافیاز ہیں جو آئل سے بجلی پیدا کرتے ہیں کول سے پیدا کرتے ہیں نینگے نرخوں پاکستان پر بیجتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ گردشی کردہ جیسے کہتے ہیں یا سرکلر ڈیٹ وہ بڑھ رہا ہے اب پھر لوگ پاکستان سے مایوس کیوں نہ ہو اور دوسری جانب ایک سیاسی افراد تفریح انتشار ہے اس ملک میں اور اس میں سب سے بڑا کردار اس وقت موجودہ وقت میں معذرت تو بھی نہیں کر سکتا ہے وہ آلہ عدلیہ کا ہے بہران پہ بہران آپ کو یاد ہوگا کہ عدلیہ کا بہران یہ عدلیہ کی وجہ سے ملک میں کیسا بہران آیا چھے عرب ڈالر کا ٹکہ لگا پاکستان کو کس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے ایک ثابت چیف جسٹس کی وجہ سے جو کہ ہیں فیصل آباد کے علاقے کے چودری لیکن بلوچستان کا ڈو میسائل بنا کر وہاں سے وہ وکیل اور پھر جج بنے افتخار محمد چودری اگر آپ کو نام یاد ہو انہوں نے وہ ریکوڈک کا جو فیصلہ کیا چھے عرب ڈالر کا سڑھ چھے عرب ڈالر کا ٹکہ لگا یہ سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران موجودہ چیف جسٹس جن کا اپنا تعلق بھی بلوچستان سے ہے قاضی فائل عیسیٰ نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا کسی دور پوچھا اسے چھے عرب ڈالر یہاں بیس کروڑ روپے کی خرب اور یا بیزاتگی کا کیس بنتا ہو تو جناب سابق وزیراعظم جیل میں سابق صدر جیل میں گزراء جیل میں لیکن کسی نے اس جج سے پوچھا کہ تمہارے ان اس سیاہ کارنامے کی وجہ سے پاکستان کو ساڑھے چھے عرب ڈالر کا تقسام پہنچتا ہے اسی طرح آپ کو یاد ہوگا اکار کے ایک وہ ترکی کا جو جو ایک بجلی بنا رہے ہیں جو جہاز پاکستان منتیں کار کے پاؤں پکڑ کے ان سے جان چروائی اس کے خلاف بھی فیصلہ تھا یہ سب کچھ ہے اور اب یہ بلکل صحیح کہتے ہیں جو لوگ بھی کہتے ہیں دیجٹل دہشتگردی کی وجہ سے معاشی دہشتگردی پھیلائی جا رہی ہے یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ بڑے بوجل اور دکھی دل کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے پاکستان کے نونانوے اگر نہیں تو تقریبا اٹھانوے فیصد گھروں کی یہ کہانی ہے یہ صرف دو فیصد طبقہ ایسا ہے جس نے اس پاکستان کی وہ کی ہے سمجھ گئے نا ظاہر ہے میں گالی تو نہیں دے سکتا لیکن کیا ہے انہوں نے وہی ہے پاکستان کے ساتھ ریپ کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں موجودہ آرمی چیف نے سمگلنگ کا راستہ روکا اور ظاہر ہے پاکستان کے بارڈر پر سمگلنگ جب تک افواج پاکستان کے لوگ اس میں ملوث نہ ہو چاہے وہ ہیپسی ہے چاہے وہ آرمی ہے چاہے وہ کوسٹ گارڈ ہے جو بھی ہے جب تک وہ ملوث نہ ہو کیسے ہو سکتی ہے اس مجھ گارڈر یہ جو کسٹم نان پیٹ گاڑیاں آتی ہیں پیٹرول سے بڑھے ٹرک آتے ہیں یا دیگر جو سمان آتے ہیں یہ کوئی اڑ کے تو نہیں آتا بارڈر سے کراس کرتے ہیں پرندے تو نہیں ہیں کہ اڑ کے پاکستان آ جائے ہیں ڈیٹیکٹ نہیں ہو جائے انہوں نے سختی کی اور وہی مافیا آج ملک میں ان قوتوں کی مالی امداد کر رہا ہے بیرون ملک بیٹھ کے یہ پاکستان کے اندر جو قوتیں پاکستان کو بی سٹیبلائز کر رہے ہیں ان کا چولہ جلتا رہے ان کا کام جاری رہے کسی نہ کسی طرح پاکستان میں سی پیکٹو کا پراجیکٹ رک جائے پاکستان اکسیجن یا وینٹی لیٹر پر ہی رہے کیونکہ پاکستان اگر خوشحال ہو جاتا ہے تو پھر ان کو نت ڈالی جائے گی اب دیکھیں نا جب یہ بڑے طبقے پر ٹیکس کی بات ہوئی تو ہرتالیں شروع ہوئیں یہ جو تاجر طبقہ جو سارا کام اتنا کیش پر کرتا ہے ٹیکس چوری کرتا ہے اور ہرتالیں شروع ہو جاتی ہیں اور بل غریب اور انڈسٹریلسٹ اس کے لیے سبسیڈی کسان کو خاد مہنگی ملے گی جو خاد بنانے والی جو فیکٹری ہیں ان کو گیس پر سبسیڈی بجلی پر سبسیڈی پتہ نہیں خام مال پر سبسیڈی تو کیا ہوگا ہے اس ملک اور اب اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹیکس اس طرح کیا اب یہ جو ٹیکس چور ہیں اب انہوں نے اعتا کر لیا ان کو پتہ ہے اور حکومت کے حکومت کے پاس ایک ہی ہے کہ جو تنہادار طبقہ ہے اسی کو پہ ٹھوکو اور تنگ آمد بجانگ آمد بجانگ آمد بجانگ آمد بجانگ آمد بجانگ آمد پاکستان کا حال سری لنکا والا ہو کہ اصل ان کا ان قوتوں کا یہ لوگ ہمارے سادہ ہیں نہیں سمجھتے یہ سوشل میڈیا فیس بوک فیک نیوز کوئی فالور جو ہیں فیس بوک تو میں کہتا ہوں کہتا ہی میں فیک بوک نائٹی پرسنٹ خبریں فیک ہوتی ہیں اس پہ وہ بلیو کرتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے پاس جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو آج پاکستان کہہ دے کہ ہم یہ ختم کرنے کو تیار ہیں پاکستان کو دنیا سے چالیس پچاس ارب ڈالر مل سکتا ہے آسانی سے کوئی امداد دے گا کوئی ڈرانٹ دے گا یہ بارے جو جن کو ہم اپنا بھائی کہتے ہیں ارب یہ بھی دیں گے لیکن ایٹ وٹ کاسٹ یہی آپ دیکھیں نا اکنومک سیچویشن ہماری کیسی ہے سوویٹ یونین کے پاس کتنے بام تھے بلاخر کیا ہوا یوکرین نے اپنا بام جو ہے وہ اپنی صلاحیت ختم کر لی کہ جی امریکہ سپورٹ کرے گا یورپی یونین سپورٹ کرے گی آج رشیہ چڑھ دوڑا ہے تو کون اس کی سپورٹ کو آیا ہے زبانی زمہ خرج پیسے دے دی ہیں یہ تو بزدل قومیں ہیں یہ کہاں لڑنا جانتی ہیں آپ امریکنز کو کوئی دلیر قوم سمجھتے ہیں سوال ہی نہیں کہتا ہے جیسی بزدل قوم ہے ہی کوئی یہ کیا دلیری ہوئی کہ آپ پچاس ہزار فٹ کی بلندی سے آگے افغانستان کے گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیں اب بالاخر انجام کیا ہوا شکست ہوئی ویتنام میں شکست ہوئی پینامہ میں شکست ہوئی ہوئی نا یہ اپنا عراق میں شکست ہوئی سیریہ میں شکست ہوئی چھام میں افغانستان میں شکست ہوئی امریکہ کو امریکہ مجھے بتائیں آج دن تک کوئی جنگ جیتا ہے کوئی جنگ جیتا ہے افغانستان سے بھی دم تباہ کے بھاگ گئے اور اب وہ چاہتے ہیں اور اپنا سارا اسلحہ چھوڑ کے گئے کہ یہ طالبان کے ہاتھ لگے اور طالبان کے ہاتھ ہم یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال کروائیں گے اور ہو رہا ہے اس لیے کہ چائنہ کو کنٹین کرنا ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ یہ اتنی بڑی گریٹر گیم ہے کہ پاکستان کو دی سٹیبلائیز کر کے تین حصوں میں تقسیم کرنا یہ ان کا گریٹر گیم پلان ہے آپ کو پتہ ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں گریٹر بلوجستان ہوئے بلوجستان کو الگ ریاست بنانا جاتے ہیں پختون بیلٹ کو الگ ریاست بنانا جاتے ہیں چاہے وہ بلوجستان میں ہو یا خیبر پختونخواہ میں ہو پنجاب کو اکلا پنجاب کے اندر سے بھی کارواؤٹ کریں گے ایک ریاست یہ ان کا خیال ہے گمان ہے ایسا ہوگا نہیں وقت بتائے گا اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن یہ جس طرح دی سٹیبلائیز کیا جا رہا ہے پاکستان کو پولٹیکلی اکنامکلی اور اس میں ہمیشہ اپنے لوگ اب آپ دیکھئے میں صرف ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پاکستان کے حق میں قیام پاکستان سے لے کر آج تک جو جو منتخب وزیر اعظم جو پاکستان کے حق میں تھا جس نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہا یا کچھ کیا اس کا انجام کیا ہوا صلفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک آپ سوچ لیں اس میں بے نظیر بھٹو بھی ہیں اس میں یوسف رضا گلانی بھی ہیں اس میں راجہ پرویز اشرف بھی ہیں اس میں نواز شریف کی تین حکومتیں ہیں اس میں بے نظیر بھٹو کی دو حکومتیں ہیں پاکستان کی پرپارٹی کی چار حکومتیں ہیں ایک اتر کے بعد ٹیٹی نائن والی اس کے بعد نائٹی تھری والی اس کے بعد دوہزار آٹھ والی چار حکومتیں پاکستان کی اب آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا کیا ہے ہم لوگوں نے جو پاکستان کی ایٹمی پروگرام کا بابا یا جس طرح ہم کہتے ہیں قائل اعظم کو بابا یکم یہ کسی طرح ڈاکٹر قدیر کے ساتھ ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ ہم نے کیا کیا زلطکار علی بھٹو کے ساتھ کیا کیا بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا نماز شریف کے ساتھ کیا کیا انہوں نے اس پاکستان کے لیے کچھ کیا کے نہیں کیا دل پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ اور دوسری جانت ایک صاحب ہے جنہوں نے اس پاکستان کی وہ کر دی ہے کہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکا بھارتی خود کہتے ہیں بھارتی دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے گزشتہ چھہتر ورسوں میں جتنا ایک شخص امران خان روح کی سیاسی جماعت نے نقصان پہنچا ہے تو اس پر انویسٹ کریں اور وہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے کہاں کہاں سے سپورٹ آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے نا تو لیکن کب تک سوال یہ ہے کہ کب تک اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب تک فیلحال اب تک مجھے دیجئے اجازت بہتر بہتر بہتر